پہلے تو مزرگ سارا سارا رات رات پڑھتے تھے نا رہستہ رہستہ کمزوری آگئی ہم جیسے بیمار ناتوان آئے فقہان لکھا و ستائیسوی کو ختم کرو لیلت القدر ہے فقہ کے نظریک لیلت القدر ستائیس ہی کو ہے فقہ میں شک نہیں ہے وہ کہتے ستائیسوی لکھی نہیں ہے لیلت القدر لکھتے ہیں احادیث و آثار اتنے زیادہ آئے ہیں لیلت القدر کے اس لئے فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ستائیس سے پہلے یا ستائیس کے بعد ختم کرنا مکروہ ہے مکروہ کا لفظ لکھا ہے منع لکھا ہے امت مسلمہ میں فقہان کے برابر کوئی علماء نہیں ہے اصل انبیاء کے وارث و جانشین فقہہ فقہ کے ماہر لوگ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ستائیسی کو ختم قرآن رکھا تھا ہے قطعہ قصدی خان میں ہے تاتاریہ میں ہے ہندیہ میں ہے بزازیہ میں ہے قطعہ شام میں ہے سب محتبرات میں ہے اور فرماتا ہے یہ ارجہ لیلت القدر اس میں امید زیادہ ہے کہ لیلت القدر پہلے میں انتیس کو ختم قرآن ترابی میں کرا تھا تھا اس خیال سے ہے کہ محتقیفین بھی ہو رہی ہمارے اس زمانے کے جو یہ رنگین لوگے نا یہ رنگ برنگے یہ جو ختم ہو جاتے تھے تو سمجھتے رمضان مکمل ہو گئے ترابی ختم ہو گئے یہ بہت افسوسناک بات ہے بہت زیادہ محرومی کی بات ہے رمضان تو آخیر تک ہے جب تک شوال کا چاند نہیں ہوا ہے رمضان انتیسو یا تیس دنوں اور جیسے پہلے دن فرض واجب ہے اس طرح آخیر تک روز رکھنا اور ترابی پڑھنا یہ ضروری ہے ختم کی صورت میں تو ایک سنت ادا ہو گئی قرآن شریف کو ام نے ترابی میں سن لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و اقصان سے لیکن دوسری سنت ہر رات کی بیس رکعت ترابی یہ آخیر تک برقرار ہے جو لوگ ختم قرآن کے بعد ترابی نہیں پڑتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے وہ اس عزت اور ثواب کے مہینے سے محروم ہو رہا ہے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس مہینے میں مومن کا عجر بھی بڑھتا ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے تو کچھ تو آٹھ رکعت اور بارہ رکعت میں ڈوب گئے بیس رکعت سے محروم ہو گئے عمر بڑھ کے بدنسیب ہو گئے اور کچھ یہ ہمارے والے شاڑولیں جو ہے یہ بھی کئی چھ رات کئی دس رات کئی پندرہ رات کا ختم گر کے بس پھر گر بیٹھ جائے جی ترابی ہو گئے یہ غلط بیانی ہے اور شریعت کا چہرہ مسخ کرنے کے مترادفے بہت بڑی غلطی آخیر تک ترابی پڑھنی ہے تو اس وقت میں بھی انتیس تک ختم قرآن رکھتا تھا لیکن جب میں نے فقہائی کرام کا یہ ارشاد اور تحقیق دیکھی کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے محتاط اور اقل منطب کا وہ کہتا ہے کہ نہیں ختم قرآن ستائیس کو ہونا چاہیے اس کے عالمگیری ملکہ ہے ستائیس کے علاوہ کوئی اور رات مقروف نامناسب بات نہیں کی اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے ہر رات کو ایک رکعت میں ایک رکو پڑھا ہے اور ستائیس وی کو پانچ سو چالیس رکعتیں ہو جائے گی اور پانچ سو چالیس رکو ہو جائے گی خود بخود خط میں قرآن ستائیس وی کو ہو جائے گی تو ہندیہ میں لکھا ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ صحابہ کی ترتیب سے نکل دیں صحابہ کی ترتیب حتمی ہے اور وہ ایمان کی دلیل ہے اس لئے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ستائیس وی کو قرآن شریف کا حتم اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہاں میں اور آپ کو یہ دولت بھی نصیب ہوں